پاہلے ساگ سے ہم کی ایکٹیویٹی دوبارہ لبائیت کریں گے اور فروری جو انشاءاللہ دوہزار آبیس کا ہوگا اس میں انشاءاللہ بسند ضرور ہوگی بسند تہوار نہیں گردنوں پر وار ہے لاہور نیوز کا موقع تسلیم پنجاب حکومت کا خونی کھیل بسند کو نہ منانے کا فیصلہ آج عدالت میں حکومت کی جانب سے تفصیلی جواب جمع کرائے جائے گا سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کہتے ہیں محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چھ ماہ کی ورکنگ درکار ہے ادارے ذمہ داریاں پوری کریں تو ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں ڈور اور پتنگ کی تیاریں ریجسٹرڈ ہونی چاہیے باقاعدہ نظام مزہ ہونا چاہیے اس دفعہ انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں لاہور کا یہ پرانا کلچر فیسٹیول تاریخی کلچر فیسٹیول اس کا ریوائیول کیا جائے گا اور اس دفعہ انشاءاللہ فیبری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسند کو انشاءاللہ منائیں گے بسند خونی کھیل وزیر اطلاعات کو بھی خیال آ گیا پہلے بسند اعلان کرنے والے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں میرے مشورے پر ہی عبداللیم خان نے بسند نہ منانے کا اعلان کیا بسند سے متعلق اتنی جلدی حفاظتی اقدامات نہیں کیے جا سکتے تھے حکومت نے بسند نہ منانے کا فیصلہ عوام اور اپوزیشن کے دباؤ پر کیا لیگی رکن پنجاب اسمبلی عظمہ بخاری کا رد عمل مطنگ گڑے گی نہ کسی کی گردن کٹے گی بسند نہ منانے کے اعلان کو مذہبی جماعتوں نے خوشائند قرار دے دیا کل قیمتی جانے ضائع ہونے سے بچ گئی مذہبی رانوما کہتے ہیں حکومت نے مناسب وقت میں مناسب فیصلہ کر کے ایسا نقدام اٹھایا محذب معاشروں میں ایسی کوئی تفریح نہیں ہوتی حکومت نے ہوش کے ناخن لے لیے خونی کھیل کا خطرہ ڈل گیا بسند نہ منانے کے حکومتی فیصلے پر شہری خوش قاتل دور کا نشانہ بننے والے خاندانوں کے زخم تازہ ہونے سے بچ گئے بطنگ بازی سے جانباگ شہریوں کے لواحکین کا بھی اظہار اتمنان فائلرز کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم نون فائلر پچاس لات تک کی جائدات خرید سکتا ہے نون فائلر آٹھ سو سے تیرہ سو سیسی تک گاڑی خرید سکے گا اٹھارہ سو سیسی سے زائد انجن کی گاڑیوں پر فیڈرال ایکسائز ڈیوٹی پچیس فیصد کر دی ویل ٹیکس سال میں صرف دو بار جمع کرانا ہوگا چھوٹے شادی ہالو پر ٹیکس بیس ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا حکومت نے دوسرا منی بجٹ پیش کر دیا حکومت نے موبائل فونز کا درامدی ٹیکس بڑھا دیا دس ہزار کے موبائل فون پر چار سو روپے ٹیکس آئید ہوگا اٹھائیس ہزار روپے کے موبائل فون پر چار ہزار روپے ٹیکس آئید ساٹھ ہزار مالیت کے فون پر چھ ہزار ٹیکس لگا دیا گیا ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ مالیت کے فون پر اکتالیس ہزار روپے ٹیکس دینا ہوگا سمارٹ پون فیشن نہیں ضرورت ہے قیمت بڑھنے پر شہری پھٹ پڑے گاڑی نہ رکھنے پر پولیس اب فائرنگ نہیں کرے گی ایس پی موبائل نے ناکوں پر چیکنگ کے لیے نئے ایس اوپیز جاری کر دیئے کوئی ایسی کاروائی نہ کی جائے جس سے کسی شہری کی جان کو خطرہ ہو اسلحہ یا کوئی غیر قانونی چیز ملنے پر قانونی کاروائی کرنے کی ہدایت قائدی نمبر چار چار سات سفر سے آج ملاقات کا دن نواز شریف سے لگی راہنما اور اہل خانہ آج ملاقات کریں گے سابق وزیر آزم کی ایسی جی کے بعد تھیلیم سکین کی ریپورٹ بھی غیر تسلی بکش کرات نواز شریف کے دل کی شریعان میں تنگی کے اثرات مرس کا بڑھنا تشویش کا بائش ہے مریم نواز کا ٹویٹ قومی کھیل ہاکی کے ڈوبتے ٹائٹینک کو ایک اور دھچکا ایف آئی ایچ نے پرو ہاکی لیگ سے پاکستان کو نکال دیا پاکستان پر دو سال کے لیے پرو ہاکی لیگ کے دروازے بند پاکستان چھیک کروڑ نہ ہونے کے باعث پرو لیگ میں شرکت نہ کر سکا لارنس روڈ پر انجمن تاجران بیڈن روڈ کی تقریب حلق برداری منٹ گمری شاہلم مارکٹ سمیت دیگر تاجروں کی شرکت صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے نومنتقی بودداروں سے حلف لیا نومنتقی بودداروں کی تاجر برادری کے مسائل حل کروانے کے لیے دن رات کام کرنے کا آزو چلڑن لائبریری کمپلیکس میں بچوں کے عدبی جشن کا دوسرا روز سو سے زائد سکولز کے طلبہ کی مختلف پرفارمنسز طلبہ نے ڈرامے پیش کیے میجک شو میں بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈراما پتلی تماشا پینٹنگ اور دیگر سرگرمیوں کو حاضرین نے خوبصر آہا اور پنجاب فلم سینسر بورڈ نے بولی وڈ فلم مانی کارنیکہ کو پاس کر دیا فلم ریاست جھانسی کی بہادر رانی مانی کارنیکہ کی جد و جہت پر مبنی ہے فلم کی نمائش پچیس جنوری سے لاہور میں ہوگی موسیقی